مرتبہ سے کیا سوچ رہی ہے حالات کس طرح بہتر ہوں گے دیکھیں اس وقت سب سے اہم مصرح جو ہے وہ ہے مہنگائی کا یہ بدقسمت یہ کہ اس مرتبہ کیا ہمیشہ کی طرح لوگوں کی ذہن میں بھی آگیا کہ جس دن پرائیمیسر یہ کہہ دے کہ کوئی مصاری میں بیٹھا ہوں تو وہ خطرے کی گھنٹی بچتی ہے اسی دن اس نے رانگا رائٹ کہنے کی حد تک یا پرکٹیکل اس نے کہا کہ میں ایک سو بیس بلین کی سبسٹی دوں گا اسی دن دو سو عرب روپے پھر غریب آدمی پہ ڈال دی نو روپے پھر پیٹور بڑھا دی ایک سو بیس عرب دیتا ہے نہیں دیتا ہے ہوں الگ بات ہے جو اس نے کہا دو سو عرب کا لوڈ ڈال دیا غریب آدمی کے اوپر جو نائنٹی پرسنٹ اسکوٹر سردکی بسز ٹرانسپورٹ پہ سفر اور دس پرسنٹ جو ہے وہ ٹرک گاڑیاں آفورڈبل بے پر تو یہ جو اس سے ظلم شروع کیا ہوا ہے جو مہنگائی ہے میں یہ نہیں کہتا میں اپنے بچمن کیسے بات یہ کہ رہا ہوں کہ ہم بچمن میں گوشت لے لے جاتے تھے تو ساڑھے تین روپے کلو گوشت ہوتا تھا آج مجھے کل کس نے بتایا کہ کراچی میں تیرہ سو روپے گوشت کلو ہے سکھر میں بارہ سو روپے ہے گوشت جو ریسنڈی دوہزار آٹھ میں سات سو روپے تھے اور بجلی کی قیمتیں انتیس روپے تک چلے گئے جو گیرہ روپے تھی تیل کی قیمتیں جو ساٹھ روپے تھی پینسٹھ روپے تھی وہ ڈیڑھ سو روپے میں بچے گئے خوف نظر آتا ہے کہ تیل کی قیمتیں دسمبر تک ڈیڑھ سو کر جائیں گی اور ڈالر کم سے کم پونے دو سو پہ پہنچے گا پھر کیا ہوگا یہ وہی ترقی ہے کہ غریب کے پیٹ پہ لات رکھ کے جب اس کی زبان مو سے نکلتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ترقی ہے اور یہ اللہ بکشے عمران کو ایسی ترقی جس سے وہ خود بھی پریشان ہو کہ پتا پڑ جائے پر مہنگے کیا ہوتی ہے ہم لوگ خود بھاجی کی چھبی لے کے راست گھروں پر نہیں جاتے مارکٹوں میں جو بھاجی کی چھبی لے کے غریب لوگ جاتے ہیں ان کو آٹے ڈال کی باؤ کا پتا پڑ جاتا ہے یہ فرمایا کہ پی ڈی ایم اپنے طور پر جو ہے مہگائی خلا مظاہرے کر رہی پیوز پارٹی اپنے طور پر کر رہی ہے کیا اب پیوز پارٹی اور پی ڈی ایم کا ایک نقطے پر کہیں متحد ہونے کا ہے آپ جانا سب کی آپ میں بھی نظر ہے آخری سیاست میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا حالات کے تحت فیصلے بدلتے بھی ہیں بنتے بھی ہیں بگڑتے بھی ہیں ہم پارلیمنٹ کے اندر تو ایک ہی ہمارا ہمارا پوائنٹ آف ڈیو ہے جب پارلیمنٹ کے اندر ایک ہی پوائنٹ آف ڈیو ہے کیونکہ ہم نے تو پہلے بھی میں نے خود بتا کہ خود جب اسطیبہ کی بات ہوئی تھی وہی بات ابھی ہماری فالو کی جا رہی ہے جو ہم نے کہی تھی کہ اسطیبہ نہیں دیں اسطیبہ نہ دینے سے جو فائدے ہوئے اپوزیشن کو وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جتنی بھی الیکشن نے ہوئی وہ پی ڈی ایم نے اور پی برس پارٹی نے جی تھی اب بھی یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اگر کریں گے تو وہ بھی ایک ہی بات ہے اگر مل کے کریں گے تب بھی ایک اچھی بات ہے تو اس میں داہر ہے پارٹی لیٹرز مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کیسے اس کو آگے بڑھا جائے کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے اس ملک کے غریبوں کا مسئلہ ہے اس ملک اجازت کا مسئلہ ہے سب کی امیدے تو آپ سے ہیں پی ڈی ایم کا ہم جا رہے ہیں کوشش کریں گے سب کے ساتھ میرے اچھے تعلق ہیں پارٹی کا میں بہت ہی گریٹ فل ہوں پارٹی ہمیشہ میرے پوائنٹ آ ویو کو احمد بھی دیتی ہے اور کوشش کریں گے ویسے جنرل میں میں سب سے باتیں ہوئی ہیں مبارک باتیں ہوئی ہیں شہباز شریف ہو حمدہ ہو شہباز ہو مولانا صاحب ہو یا سب کے ساتھ آتے ہوئی ہیں اور انشاءاللہ جا کے کوشش کریں گے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کے تیریس چوبیس کروڑ عوام کو نجات دلائیں اچھا انشاءاللہ اس تمام کی حوالے سے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لاہور بھی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو جینی مافیا کے قلاب کوئی اقدام نہیں کر سکتے بے بسیدار کی ہے جینی مافیا کون ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایکسپورٹ کرو پھر منگاؤ کون ہے دالر کی قیمت جو ایک سو دس روپے تھی وہ آج پہنے دو سو پہ جا رہی ہے وہ کیوں ہوئی ہے کس کو فائدہ ہوا ہے یہ ابھی پتہ نہیں پڑے گا آپ کو یہ خطرناک اسکینڈل آپ کو بعد میں آئیں گے کیونکہ اب تو ان کے جو پر کنٹرول ہے یہ خود ہی بولیں گے وہ جو جن سے کروایا گیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سکینڈلوں کا ڈالر کا دنیا کا دنیا کی بہت سے چھوٹے ملکوں کے کھانا میں ایک طرف یہ صرف ایک سکینڈل ہوتے ہیں شاہدہ وزیراعانی پاکستان کے حوالے سے تو سامنے آتی تھی انڈیا ویڈیا واویلہ مچا رہا ہے کہ عمران خان نے گودشتہ تو بیان دیا کہ وہاں سلوپے لیٹر پیٹرول ہے جبکہ وہاں ایسی صورتحال نہیں ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ انٹرنیشنلی طور پر وہ فار ٹائم بین فار گرانٹیڈ لیتا ہے وہ حال فلال اپنے جان ٹھڑاتا ہے کہ دوسری جگہوں پہ یہ بھائی ایسی اکانامی تم بناونا ہے ہماری تو جو ایوریج ایٹ ایڈ اپنا نہ ہماری توٹل ایکنومی کا وہ ہر بندے کا ڈیٹھ سو ڈالر بھی نہیں ہے اب آپ ڈیٹھ سو ڈالر والے کو آپ ایڈیا میں جو ساچ سو آٹھ سو ڈالر کی ایوریج ہے اور جو انگلینڈ کی ہے وہ سات ہزار آٹھ ہزار ڈالر کی ہے جو ہارلینڈ کی ہے وہ تیرہ سے چودہ ہزار پدرہ ہزار ڈالر کی ہے آمریکہ کی ہے بیس ہزار بائیس ہزار ایوریج ڈالر کیا ہے تو آپ ان سے مقابلہ کر رہے ہو ڈیٹھ سوڈ ڈالر والے اپنے ایوریج سے کہ یہاں پہ سال کے اندر ڈیٹھ سوڈ ڈالر آدمی کماتا ہے ایوریج وہاں پہ بیس ہزار پچیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار دالر کے اس اکانومی کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہو کہ آپ ڈیٹھ سوڈ پیٹرول ڈیڈر خرچیں دیکھیں کچھ خدا کا خوف کرو ایکانومی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو باتیں مت کرو آپ کے جو ایڈوائیزر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ملکوں کی ایکانومی کے تحت ہی ان کے ریٹس گرانڈز ملتے ہیں جو ڈالر ہمارا پاؤنڈ جو ہے وہ ہمارا دھائی سوڈ روپے ہے وہاں دس پاؤنڈ میں کوئی چیز ملتی ہے جہاں پہ اگر وہ چیز دس روپے کی ملتی ہے تو اس میں اس میں بڑا ریٹ دس کا فرق ہے وہ ان کی چیز کے دس کا مطلب ہے کہ کم سے کم دھائی سو روپے کی چیز ہے وہ ڈائی ادار کی چیز ہے تو یہ ایکانومی کرنسی ویٹی ایج کرنسی ڈی ویلیوشن یہ ساری چیزیں ان بھائیوں کو آتی نہیں ان کی تو یہ تیاری تھی کہ بھائی ہم تیار بیٹھے ہیں ہماری ٹی میں تیار ہیں ہم حکومت میں آئیں گے یہ انقلاب کرتے ہیں تو باہر باہر یہ کہہ رہا ہوں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو آمین اور صادق کا ان کو آ دیا گیا ایک جن شہاب نے دیا جس نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے وہ اس کو دے گیا وہ خود کتنا آمین اور صادق تھا وہ بھی انویسٹگیشن ہونی چاہیے اس نے کیا ہے اور یہ جو جھوٹ بولے ہیں پہلے دن سے آخر تک اس کو آمین اور صادق کہا جاتا ہے اگر کون یہ کہے کہ وہ آمین اور صادق ہے تو بس انہا لیلہ و انہا لیلاج روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں